ہاں اب ابو بکر اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ ابو بکر کو ساتھ لے کر اجرت کرو اسی وقت لب پیکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جل پڑے رستے میں چلتے ہوئے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قدم آگی ہو جاتے ہیں کبھی دو قدم پیچھے ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر ایسے کیوں کہلے ہو تو فرمایا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈال لگتا ہے کہ کہیں کفار آگے سے آپ پر حملہ نہ کر دیں اس لیے میں آگے ہو جاتا ہوں پھر میرے ذہن میں خیال آجاتا ہے کہ پیچھے سے آپ پر حملہ نہ کر دیں اس لیے میں پیچھے ہو جاتا ہوں جب گار سور کے نزدیک پہنچے تو حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل دیں ان کے پاؤ مبارک زخمی ہے کون بیار ہے آواز دی کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم رکی جائیے آپ کے پاو مبارس اکیئے ہیں پرونکہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رکنا نہیں ہے آج ہی اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہے آج ہی جانا technical حضرت عب Medalト Temc عزی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گی آج ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہی اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہے آج ہی جانا ضروری ہے تو ابو بکر کے جنگچیں آپ کی سعاری اپنے کنسر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس مہار کی دوسری طرف سے ایک بہت طرح لسکر آ رہا ہے کہ تمہیں تقاہ کے بات کر دے گا کیا میری بات کانوں کے تو صاحب ایک صدام ہوگا بڑھنے کہ ہماری آنکھیں تو جو تکھا سکتی ہیں لیکن آپ کا فرماعات کبھی بھوٹ نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ فلاپ آ جاؤ گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت بھی سمجھ جائے گی ان لوگوں نے سوتا کہ اگر اپنے کرمہ پڑھنے ہیں تو پرانی جنگیاں چھوڑنی پڑھیں گے یا عشیہ قتم کرنے پڑھیں گے لہذا ان لوگوں نے کرمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اسلام آسا آسا بہتا رہا ترقی کرتا رہا یہاں تک کہ عسرہ میں بھی اس کے ماننے والے بن گئے عسرہ مدینہ کا پرانا نام تھا تو فارے مدینہ نے دیکھا کہ مدینہ کا پڑھیں گے